وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمِسْلِحُونَ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے نیکیوں کا حکم دے برائیوں سے منع کرے اور یہی لوگ نجات گافتہ ہے مفلحون موضوع گفتبو امر بالمعروف ونہین المنکر امر بالمعروف ونہین المنکر دو ایسے واجب عمل ہیں کہ ان پر دارومدار ہے معاشرے کی اصلاح کا اب از جان میں توجہ رہے کہ امر بالمعروف ونہین المنکر کوئی سادہ سا کام یا محدود کام نہیں ہے یہ ایک وسیع کام ہے اور اسی کام پر دارومدار ہے مسلمانوں کی اصلاح کا اور اسی طرح سے حاکموں کی اصلاح کا کیونکہ امر بالمعروف کا تعلق فقط غسل یا وضوح یا نماز یا روزے سے نہیں ہے اس کا تعلق معاشرے کے تمام طبقات سے ہے اور ہر اس موضوع سے ہے اور ہر اس حکم سے ہے کہ جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہے اب چاہے وہ غسل ہو وضوح ہو نماز ہو روزہ ہو حج و زکاة ہو خمس و جہاد ہو اور چاہے وہ معاشرے میں مہنگائی ہو فسق و فجور ہو ظلم ہو پس اگر کوئی ظلم کو دور کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک جانب عدل کے لیے امر بالمعروف کرے اور دوسری جانب لوگوں کو ظلم سے روکنے کے لیے نہیں ان المنکر کرے اسی طرح سے اگر حاکم کو صدارنا ہے تو اس حاکم کو صدارنے کے لیے بھی جو دو اہم ترین چیزیں ہیں وہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہے اب یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ امر بالمعروف واجب بھی ہے اور اسی طریقے سے اس جانبی توجہ رہے کہ یہ واجب کفائی ہے واجب کفائی سے مراد یہ کہ اگر فرض کریں کسی معاشرے میں کوئی گناہ تھا اور کچھ لوگوں نے اسے ٹوکا اور ٹوکنے کے بعد وہ گناہ ختم ہو گیا تو اگر کسی کے ٹوکنے سے وہ گناہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ختم ہونے کے بعد کسی اور پر واجب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے گناہ کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا اور اب اس قدم کا نتیجہ یہ ہے کہ پابلم سالو ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں اوروں پر واجب تو نہیں بلکہ بہتر ہے کہ جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے تو لوگ اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کریں اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اب اتنی بات بالکل واضح ہے کہ امر بالمعروف قدار و مدار ہے پہلے مرحلے میں اس چیز پر کہ خود امر بالمعروف کرنے والے کو معلوم ہو کہ کونسی چیز معروف ہے یعنی کونسی چیز اچھی ہے پس پہلا مرحلہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اچھی چیز کیا ہے اور اسی طرح سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ بری چیز کیا ہے پھر اگلا مرحلہ یہ کہ اچھی چیز کے بارے میں وہ حکم دے اور بری چیز سور ہو کے امر بالمعروف واجبات کے لیے بھی ہے اور مصطحبات کے لیے بھی ہے اسی طریقے سے نہیں ان المنکر محرمات یعنی حرام چیزوں کے لیے بھی ہے اور مکروح چیزوں کے لیے بھی اب اگر عمر ہے یعنی حکم ہے اور دعوت ہے یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اچھے کام کو کرو اور یہ کام واجب ہے تو ایسی صورت میں عمر بالمعروف واجب ہوگا اور اگر وہ عمل مستحب ہے تو ایسی صورت میں عمر بالمعروف مستحب ہوگا پس اگر نماز یومیاں کے لئے عمر بالمعروف کیا جائے تو یہ عمر بالمعروف واجب ہے فرض کریں کوئی اپنے بچے یا دوست یا احباب کی توجہ دلاتا ہے اس چیز کی جانب کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو یہ توجہ دلانا واجب ہے اور اگر وہ توجہ دلاتا ہے فرض کریں نماز تحجد کی جانب تو یہ توجہ دلانا مستحب ہے اسی طرح سے نہیں ان المنکر میں بھی دو درجات ہیں اگر نہیں ان المنکر کرتا ہے حرام سے فرض کریں رخص و موسیقی و فسق و فجور و شراب اور اریانیس سے بے پردگی سے تو ان امور سے روکنے کے لیے نہیں کرنا یعنی منع کرنا لازم ہے واجب ہے اور اگر کسی مکرو کام سے روکا جائے تو ایسی صورت میں یہ نہیں ان المنکر مستحب ہوگا پس دوبارہ اس دیانے توجہ دلائیں کہ معاشرے میں اصلاح کا دار و مدار امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر پہ ہے اس چیز کا سب کو علم ہے کہ جب فروع دین گنے جاتے ہیں تو بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ فروع دین میں سے دو اہم چیزیں ہیں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل سب کے لیے واجب ہے لیکن جس طرح سے اور واجبات کی شرائط ہیں اسی طریقے سے ان واجبات کی بھی شرائط ہیں آج افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ممبر امام حسین پر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام بہت ہی شاز و نادر ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا اہم ترین مقصد ہی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر تھا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خراجتو لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اریدو ان امر بالمعروف و انہا ان المنکر و اصیر بصیر تجدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لئے مدینہ سے نہیں نکلا میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں ان المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں اب یہاں پر اگر دقت کی جائے تو بہت ہی واضح سی چیز ہے کہ امام حسین جب مدینہ سے نکلے تو ایک خاص حدف لے کے مدینہ سے نکلے اور وہ حدف تھا اصلاح امت رسول اللہ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ممبروں پہ جہلہ مسلط ہیں اور امت رسول اللہ کی اصلاح کی بجائے بعض زگا جاہل اور فاسق قسم کے وہ افراد کہ جو مذہب اہل بیت کی الف سے بھی آشنا نہیں بجائے تبلیغ کے اور بجائے مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کے اس مذہب مظلوم یعنی مکتب مظلوم امام حسین پر مزید ظلم کر رہے ہیں پس ہر وہ شخص کے جو مجالس سے خطاب کرے اس پر لازم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے وسیعت نامے پر توجہ دے اور امام حسین کا سب سے پہلا حدف تھا اصلاح امت رسول اللہ اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المؤمنین لہذا اپنی مجالس میں سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دے کہ یہ مجالس اصلاح امت کے لئے ہیں ان مجالس کے لئے امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مولا امیر المؤمنین اور باقی آئیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں اب از جانب ہم توجہ دلائیں دوبارہ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا دائرہ بہت زیادہ وسیح ہے امر بالمعروف وہ کام ہے کہ جب عقائد میں انحراف ہو تو وہاں بھی عمر کرنا ہے معروف کے لئے یعنی نیکی کی جانب دعوت دینی ہے سیرت عقائد کی جانب دعوت دینی ہے اور اگر اخلاق میں اور احکام میں کہیں پر کوتائی ہو رہی ہو تو وہاں بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فرائض کو انجام دینا ہے بس آج کے دور میں یہ کہہ دینا کہ ممبر امام حسین امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے یہ نظریہ امام حسین کے حدف سے تکرا رہا ہے کیونکہ امام حسین کا حدف کیا تھا انما خرجتو لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ کہ میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کیلئے نکلا ہوں اريدو ان امر بالمعروف وانحا ان المنکر ما چاہتا ہوں کی امر بالمعروف کرو ونہی ان المنکر کرو واصیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی بن ابی طالب تو یہ پانچ حدف تھے اصلاح امت امر بالمعروف نہی ان المنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل بس مجلس میں بھی جو سب سے اہم موضوع ہے وہ اصلاح امت رسول اللہ ہونا چاہیے اب یہ اصلاح امت رسول اللہ اس عنوان سے بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ امت کی توجہ دلائی جائے اصول دین کی جانب توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی جانب اور ان تمام عقیدتی موضوعات کی جانب کہ جن کی جانب قرآن نے اور اہل بیت علیہ وسلم نے توجہ دلائی اسی طرح سے اصلاح امت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کی توجہ واجبات کی جانب دلائی جائے کہ وہ واجبات کو ادا کریں اسی طرح سے حرام چیزوں کی جانب توجہ دلائی جائے کہ حرام سے پرحیث کریں بس امر بالمعروف کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے حتی یزید ملعون خبیص لعنت اللہ علیہ کے خلاف امام حسین کا قیام در حقیقت امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا ایک جلباتها ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی افرماتیں كیف بکم اذا فصدت نساؤکم وفسق شبابکم وانتم لا تأمروا بالمعروف ولا تنخوا ان المنکر فقیل لہو یکونو ذالک یا رسول اللہ فقال نعم یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ گفتگو فرمایا کہ تم لوگ اس وقت کیا کروگے جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے جبکہ تم لوگ امر بالمعروف نہیں کروگے اور نحیان المنکر بھی نہیں کروگے تو لوگوں نے پریشان ہو کے سوال کیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ یعنی کہ ہماری عورتیں بگڑ جائیں ہمارے جوان بگڑ جائیں اور ہم امر بالمعروف اور نحیان المنکر نہ کریں تو آپ نے فرمایا نعم ہاں ایسا ہوگا وشرم من ذالک بلکہ اس سے زیادہ ایک بری چیز ہوگی اور پھر آپ نے فرمایا کیفا بکم اذا تعمروا بالمنکر وطنہوا عن المعروف پھر آپ نے فرمایا نعم وشرم من ذالک اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سے زیادہ برا ہوگا اور پھر آپ فرماتے ہیں کیفا بکم اذا امرتم بالمنکر ونحیتم عن المعروف کہ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا کہ جب تم گناہ کے لیے اور برے کاموں کے لیے حکم دوگے اور اچھے کاموں سے روک ہوگی تو پھر سب نے خبر آکے کہا یکونو ذالکہ یا رسول اللہ تو پھر آپ نے فرمایا نعم وشرم من ذالک اور اس سے زیادہ برا بھی ایک دور آئے گا وہ دور کیا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں اذا رعائتم المعروف منکرن والمنکرہ معروفہ کہ جب تم اچھائی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو اچھائی سمجھو گے اب آپ تصور کریں کہ آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ اگر واجبات پر عمل کرنے کی بات کی جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے واجبات پر عمل کرنے والوں کی توہین کی جاتی ہے گناہ کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس سے زیادہ مسائب کی اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اور عمر بالمعروف کے لیے اپنا سر بھی قربان کر دی اور بہنوں کی چادریں بھی قربان کر دی آج ان کے ممبر پر جہلا اس قسم کی باتیں کریں کہ جو تعلیمات آئمہ علیہ السلام کے بلکل برخلاف ہوں یعنی اب ہمارے نوبت یہ آ چکی ہے کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ عمر بالمعروف نہیں ہو رہا یا نہیں آن المنکر نہیں ہو رہا بلکہ اب تو ہمارے ہم بعض زگا گویے اور جہلا اور مراسیوں اور فاسق قسم کے ذاکر اصول دین اور تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں اب یہ وہ دور ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کو سمجھے اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرے اور لوگوں تک صحیح اسلام اور تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو پہنچائے گا اسی طرح سے حرام کام کے لیے نہیں آن المنکر واجب ہے اور مکروح کام کے لیے نہیں آن المنکر مستحب ہے پس اس جانب توجہ رہے کہ عمر بالمعروف کرنے والا اور نحیان المنکر کرنے والا اس کام کو اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لیے کرے کسی کی توہین کے لیے نہ کرے اور اس چیز کا وہ احتمال دے کہ اس عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کا نتیجہ ہنے کے لیے کرے البتہ نتیجے سے مراد یہ نہیں یہ کہ سو فیصد یقین ہو فرض کریں کہ ہم کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر کھلے عام گناہ ہو رہا ہے اور کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے بہت زیادہ رخص و مسیقی و شور و شرابہ ہو رہا ہے اور اب ہمیں یقین ہے کوئی سن نہیں رہا اور ہماری آواز نہیں جاری تو ہم پہ عمر بالمعروف بھی واجب نہیں ہے لیکن اگر انہی افراد کو بعد میں کبھی کہیں دیکھیں اور انہیں ہم سمجھائیں اور یہ احتمال دیں کہ اگر ہم نے انہیں سمجھایا تو اب یہ اس قسم کی محفل منعقد نہیں کریں گے تو پہلی صورت میں کہ جب آواز پہنچنے ہی کا امکان نہ ہو اور لوگ اتنے زیادہ مست یا نشے میں ہوں کہ ہماری بات کو نہ سن سکیں نہ سمجھ سکیں تو اس وقت واجب نہیں ہوگا اور جب وہ ہماری بات کو سمجھ سکیں گے اور سن سکیں گے اور ہم یہ احتمال دیں کہ ہماری بات کا اثر ہوگا تو اس وقت ہم امر بالمعروف کریں ہوں اسی طرح سے اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جسے امر بالمعروف کر رہے ہیں اب وہ اس کام کو چھوڑ چکا ہے پہلے گناہ کرتا تھا اب گناہ نہیں کرتا ہے تو اب ہم پر لازم نہیں ہے کہ اسے امر بالمعروف کریں کیونکہ امر بالمعروف کا اس پر اثر ہو چکا ہے اور اب یہ گناہ کو چھوڑنے والا ہے اور واجبات پر عمل کرنے والا ہے اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ کسی کی توہین نہ ہو حتی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو گو کہ یہ ان کا جانا فرعون کے پاس ان دون انبیاء کا امر بالمعروف کے لئے تھا لیکن ساتھ میں حکم ہوا وَقُولَ قَوْلًا لَيِّنَا کہ تم نرم بات کرنا اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر نرم بات کرنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے تو پہلا مرحلہ آئے کہ نرمی سے وعظ و نصیحت کی جائے اور اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر گفتگو ذرا سخت ہو اور اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اگر جان مال کا خطرہ نہ ہو تو پھر سختی سے پیش آجائے یہ امر بالمعروف ہے اس صورت میں کہ جب دین کو خطرہ نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ امر بالمعروف کے لئے جان قربان کر دی جائے تو کہا جائے گا کہ ڈپین کرتا ہے کہ امر بالمعروف کس درجے کا ہے اگر اس درجے کا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لئے واجب تھا کیونکہ وہاں پر صرف دو چیزیں ممکن تھی یا یہ کہ دین برباد ہو جائے یا یہ کہ دین کو بچانے کے لئے جان دینا پڑے پس اگر کہیں دین کو بچانے کے لئے جان دینا ضروری ہو جائے تو پھر وہاں پر جان دینی ہے لیکن اگر دین خطرے میں نہیں ہے اور جان خطرے میں ہے تو ایسی صورت میں جان کو قربان نہیں کرنا ہے بلکہ زندہ رہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے مثال کے طور پر ایک ایسے شخص کو کہ جو نماز نہ پڑتا ہو اور ہم اسے امر بالمعروف کریں اور خطرہ یہ ہو کہ یہ ہمیں قتل کر دے گا تو ایسی صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں ہے اور یہاں پر کربلا کی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہاں پر دین خطرے میں تھا اس مثال میں دین خطرے میں نہیں ہے تو اب اس بات کے جانے توجہ رہے کہ جب دین خطرے میں ہو تو اس وقت لازم ہو جاتا ہے ایک نبی کے لئے بھی ایک امام کے لئے بھی کہ دین کو بچائیں اگر دین بچانے کے لئے جان بھی چلی جائے لیکن اگر جان بھی بچ سکتی ہے اور دین بھی بچ سکتا ہے تو پھر ضروری ہوگا کہ جان بھی بچائیں اور دین بھی بچائیں بہت ساری روایت اس موضوع کی جانے توجہ دلاتی ہیں کہ اگر ایک معاشرے میں گناہگاروں کی کسرت ہو اور اسی معاشرے میں کچھ نیک افراد بھی ہوں اور وہ امر بالمعروف نہیں علمون کرنا کرتے ہوں تو جب عذاب آتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے غزب کا شکار ہوتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نحیان المنکر کو انجام نہیں دے رہے یعنی اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے اور وہ اتمنان سے بیٹھیں پس عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ گناہ ہوتے رہیں اور ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کرے بلکہ ساتھ میں جتنا اس کے لئے ممکن ہے امر بالمعروف کرے نحیان المنکر کرے اب زبان سے مخالفت کرنی ہے روک سکتے ہیں تو روک نہ ہے اور اگر چیزیں ممکن نہ ہو تو دل میں ان چیزوں کو برا سمجھنا ہے اور جس حلقے میں جن افراد کے درمیان ان چیزوں سے ہم روک سکتے ہیں تو ان سے روک نہ ہے اسی طرح سے اگر روک نہ سکیں تو کم سے کم برے افراد کو اپریشیئٹ نہ کریں ان کے ساتھ ایسا برطاو نہ رکھیں کہ وہ اپنی برائیوں پر پشیمان ہونے کے بجائے نادم ہونے کے بجائے اور زیادہ خوشی کا اظہار کریں یہی وجہ ہے کہ گناہگار افراد کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا اس عنوان سے کہ انہیں واضح و نصیحت کی جائے صحیح ہے لیکن گناہگار افراد کے ساتھ اس حالت میں رہنا کہ انہیں عمر بالمعروف نہ کیا جائے اور انہیں احساس نہ دلائے جائے کہ تم گناہ کر رہے ہو واجبات کو ترک کر رہے ہو پس وہ افراد کہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہم ان سے بہت اچھی طرح ملیں اور عمر بالمعروف ہونہی علم انکر نہ کریں تو تدریجاً انہیں احساس ہوگا کہ شاید وہ کوئی برائی نہیں کر رہے پس ایک درجہ یہ ہے کہ چہرے کے ذریعے سے پہلے مرحلے میں اگر زبان سے انسان اظہار نہیں کر سکتا تو چہرے سے کم از کم یہ کہ ان کی تعاید نہ کریں اسی طرح سے ان کا احترام اور استقبال نہ کریں کیونکہ جب ان کا احترام ہوتا ہے تو در حقیقت گناہ کی تبلیغ ہوتی ہے اور یہ احترام گناہ پھیلنے کا سبب ہوتا ہے فرض کریں کہ رخص و مسیقی و فسق و فجور میں مرد یا عورت کا کسی معاشرے میں احترام ہو تو اب وہ ان کاموں میں اور زیادہ پڑے گا لیکن ایک دیندار معاشرے میں جب اس کی مخالفت ہو تو وہ ان کاموں کو اس شدت کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا کہ جس شدت میں وہ پہلے انجام دے رہا تھا ایک روایت مجموع بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے فرماتے ہیں من عمر بالمعروف ونہا ان المنکر فہو خلیفة اللہ فی ارزہی کہ جو عمر بالمعروف کرے اور نہیں ان المنکر کرے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خلیفہ ہے زمین پر ایک روایت میں نقل ہوا ان تترکو عمر بالمعروف ونہی ان المنکر فیبلی اشرارکم کہ اگر تم عمر بالمعروف کو ترک کرو گے اور نہیں ان المنکر کو ترک کرو گے تو تم میں سے جو شریر لوگ ہیں تمہارے معاشرے کے جو شریر لوگ ہیں وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے فَمَّتَدْعُمْ فَلَا يُسْتَجَابْ پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی ایک روایت مولا امیر المؤمنین سے غرر الحکم میں نقل ہوئی مولا فرماتے ہیں امر بالمعروف افضل العامال الحلق کہ امر بالمعروف مخلوقات خدا کے عامال میں سے سب سے بہتر عامل ہے ایک روایت امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی امام فرماتے ہیں کہ فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے امر بالمعروف ونہی ان المنکر اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ باقی تمام فرائض کا دار و مدار اس فریضے پر ہے اب اگر مثال دی جائے اور اس روایت کو اور واضح کیا جائے تو مثال یہ دی جائے سکتی ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ایک فریضہ ہے لیکن اس نماز کا دار و مدار ہے امر بالمعروف پر کہ آپ سے کبھی کسی نے نماز کا کہا ضرور ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے خبر ہوئی ہے کہ نماز اچھی چیز ہے یا یہ کہ نماز پڑھنا واجب ہے یہ جو آپ تک خبر پہنچی ہے در حقیقت یہ امر بالمعروف تھا اور اگر آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں تو یہ بچنا بات کا مرحلہ ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نہ آپ سے اس گناہ کے عمل کے بارے میں گفتگو کی ہے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نہ آپ سے ضرور کہا ہے کہ یہ عمل نہ کرو یا یہ کہ یہ عمل برا عمل ہے تو برے عمل سے بچنے کا دار و مدار ہے نہیں ان المنکر پر یہی وجہ ہے کہ میں ہم فرماتے ہیں کہ فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہے کیونکہ باقی تمام فرائض کا دار و مدار اس فریضے پر ہے یعنی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر پر ایک ربایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیبعظ المؤمن الضعیف کہ اللہ سبحانہ وتعالی غزبناک ہے اس ضعیف مؤمن پر اللذی لا دینا لہ کہ جو بے دین ہے تو ربایت میں نقل ہوا کہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا ومن مؤمن الضعیف اللذی لا دینا لہ کہ کون ہے وہ ضعیف مؤمن کہ جو بے دین ہے یعنی دین نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا اللذی لا ينہا عن المنکر یعنی وہ مؤمن کہ جو نہیں عن المنکر نہیں کرتا بس اس روایت سے واضح ہوا کہ اگر کوئی نہیں عن المنکر نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ایک ایسا ضعیف مؤمن ہے کہ جو بے دین ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اور خصوصا ان افراد کو ان خباتین و حضرات کو کہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں انہیں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین